اسلام علیکم کشمیر ڈسپیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدسر یوسف کچھے اور ہم اس وقت پانپور کونشنسی سے تین بار لیجسلیٹو اسمبلی چناو جیتنے والے پی ڈی بی کینڈیٹ زہر احمد میر صاحب کے ساتھ ہیں زہر احمد میر صاحب تین بار لیجسلیٹو اسمبلی چناو جیت چکے ہیں اور فارمر منیسٹر آف سٹیٹ فورسٹ، انیمل ہزبنڈری، فشریز، ایکالجی انوارنمنٹ اور کوپریٹوی ڈپارٹمنٹ بھی رہ چکے ہیں ان کی اجیویمنٹس کی اگر ہم بات کریں تو میر صاحب واحد جے کے کے اعملے ہیں جنہیں بھارتیہ چھاتر سنسد ایوارڈ سے نوازا گیا ہے جو آنسٹی اور ڈیولوپمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے میر صاحب آپ کا ہماری چینل کشمی ڈیسپیس میں بہت بہت خیار مقدم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے یہاں تشریف لائے ہیں میرے پاس میر صاحب آپ چونکہ پامپور کونشنسی سے لگاتار تین بار چناو جیتے آ رہے ہیں اور آپ اپنی کونشنسی میں ڈیولوپمنٹ پروسس میں آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے تو کیا آپ ہمیں پامپور کونشنسی میں جو ڈیولوپمنٹس ہیں خاص طور پر جو لینڈمارک ڈیولوپمنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے ہمیں دیکھیں میں نے دو ہزار دو سے الیکشن لڑا ہے شکر اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ دو ہزار دو سے میں جیت کے آیا ہوں برابر دو ہزار چودہ تک جب میں دو ہزار دو میں ایمیلے بنا دو ہزار تین میں بائی الیکشن میں نے لڑا تھا اس سے پہلے میرے والد صاحب نے الیکشن لڑا تو وہ میری بدقسمتی رہی اور میری لوگوں کی بھی بدقسمتی رہی کہ میرے فادر صاحب کچھ مہنوں کے بعد شہر کیے گئے ہیں اس کے بعد وہ سارا بوجھ میرے کندوں پر آیا ہے تو جب میں نے دو ہزار تین الیکشن بائی الیکشن جیتا تو مجھے اپنی کانوشنسی میں ڈیولوپمنٹ کے لحاظ سے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑا کہیں کسی گاؤں میں سڑک نہیں تھی کہیں کسی قصبے میں سڑک نہیں تھی پانی نہیں تھا بجلی نہیں تھی اور جو مین چیزیں ہوتی ہے جس کے لیے ایک نمائندہ کو ووڈ دیتے ہیں لوگ تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت کہیں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کوئی چیز تو شکر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکرانہ ادا کرتا ہوں خدا کو کہ اس وقت جو حالت ہے مجھے لگتا ہے کہیں پہ کسی چیز کی مین چیز کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ ہمارے گاؤں کی سڑک ہو چاہے ہمارے گاؤں کی سکول ہو وارٹر سپلی سکیم ہو ہسپٹلز ہو یا مین ٹاونز کی بات کریں گے مین ٹاون میں ہسپٹلز کی ضرورت تھی تو وہاں میں نے کوشش کی تھی اس ٹائم کہ اس کو میں ہنڈرنڈ بینٹ ہسپٹل بناوں تو شکر اللہ کا میں نے وہاں ہنڈرنڈ بینٹ ہسپٹل بنایا اتنا ہی نہیں جتنا اس ہسپٹل میں فیسلیز کی ضرورت ہونی تھی وہ میں نے کر دیا تو اس وقت ہیلڈ ڈپارٹمنٹ خود کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں صوبہ کشمیر میں وہ وحیت ایک ہسپٹلز ہے جہاں خود ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ یہ فرسٹ نمبر پر چل رہا ہے ہر فیسلیٹی میں نے وہاں رکھی ہے اگر سڑکوں کی بات کریں گے سڑکیں میں نے بنائی ہیں کوئی گاؤں نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ جب تک میں ایمیلے تھا دوہزار اٹھارہ تک جون تک تو اس طرح میرے گاؤں کے تین گاؤں ایسے تھے جہاں روڈ کنیکٹ کی بھی خراب تھی شکر اللہ کا تو اسی دوران میں نے ان تین گاؤں کا پروجیکٹ بھی اپروڈ کروایا اس میں بھی اس وقت کام چل رہا ہے کوئی گاؤں ہے نہیں اس وقت جس میں ہمیں مگڈم بشانی کی ضرورت تھے ہر گاؤں میں میں نے سڑک بنائی ہے تو ہر گاؤں میں جتنی بھی ڈیولیپمنٹ کرنی کی ضرورت ہی وہ میں میں نے کیے جی چونکہ سر پی ڈی پی اور بی جے پی کا جو ایلنس وہ ٹوٹ گیا اچانک سے گورنر رول ہونے کی وجہ سے آپ کے جو کئی پروگرامز ڈیولیپمنٹل پروگرامز سے وہ نہیں ہو پائے تو کیا آپ ہمیں چند ایک ڈیولیپمنٹ پروگرامز کے بارے میں بتانا چاہیں گے جو کہ آپ کے آئیڈیا میں تھے لیکن آپ پھر جو کہ گورنمنٹ ہے ٹوٹ گئی اس کی وجہ سے آپ نہیں کر پائے دیکھیں میرے انداز سے اور میرے لحاظ سے اور جو میں نے دوہزار چودہ الیکشن لڑا تھا مجھے ایسی کوئی ڈیمانڈ آئی نہیں لوگوں کی طرح سے یا کسی قصبی کی طرف سے یا کسی گاؤں کی طرف ہاں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو پانپور کا ایک ڈیولیپمنٹ فورم میرے پاس آیا تھا انہیں مجھے اس وقت دو تین چیزوں کی طرف دیان دلایا تھا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے تو شکر اللہ کا تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اس ٹائم کی میں جیت کے آؤں گا تو میں یہ کام کروں پہلا وہ قلبل میں جو سٹیڈیم آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اس میں فلنگ کرنے کی ضرورت تھی تو اس میں میں نے ایٹی فور لیکس پینسے ہوا گزار کروائی میں نے اس کی فلنگ کروائی دوسرا ان کی ڈیمانڈ تھی کہ وہاں پاسنجر شیڈ قلبل پانپور میں نہیں تھا وہ بھی میں نے انہی دنوں میں کروایا تیسرا ان کی ڈیمانڈ تھی جو پلیئر گراؤنڈ کے سامنے وہ بڑی ڈرین تھی وہ بلاک تھی وہ میں نے نئے طریقے سے بنوائی وہ بھی میں نے کروایا اور چوتھی ڈیمانڈ ان کی تھی کہ وہاں حمدانیہ ماجد جو قلبل چوک میں ان کو پارک ایک لینڈ کا پیس تھا ان نے اس کی ڈیمانڈ کی کی اس کی پارک بنائی نہیں ہے تو شکر اللہ کا میں نے وہ پہلے جو مفتی صاحب کے ناؤمی نے جو مفتی صاحب کے رہے ہیں یہاں چاہئے پرنس انہی ناؤمی انہوں میں نے وہ چاروں کام میں نے کر دیئے ہیں تو یہ ڈیمانڈ تھی عام لوگوں کی ویسے ایسی ڈیمانڈ تھی نہیں کہ جہاں مجھے کہا گیا کہ یہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی ضرورت جب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے دو ہزار چودہ سے پہلی سڑکیں کمپلیٹ کیے تھے بعد قسمتی دو ہزار چودہ میں جو سہلہ بایا تھا اس کی وجہ سے بہت سارے سڑکیں خراب ہوئی تھی اور پھر مجھے ان سڑکوں پر دیان دینے کی ضرورت تھی اور میں نے وہ پوری طرح سے تین برسوں میں دیان دیا اور اس وقت کہیں پہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سب چونکہ آپ پانپو ارکونسٹنسی کی رپیزنٹیشن کر رہے ہیں جو سیفرون کے لیے دنیا بر میں مانی جاتی ہے اگر سیفرون کے بارے میں بات کریں تو اس کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اپنے گورنمنٹ سے سینٹرل گورنمنٹ سے جو ہے سیفرون مشن کے تحت چار ارب روپے کا سپیشل پیکیج بھی کامیاب حاصل کرنے میں آپ ہو گئے آپ کامیاب ہو گئے اس میں لیکن سر اس سیفرون مشن کے تحت آپ کس حد تک اس میں کامیاب ہو گئے کہ اس کی پروڈکشن بڑھ گئی جو پاپ اور علاقہ جو سارے دنیا میں محشور ہے زیفران اگرانے میں میری پہلی کوشش رہی ہے دوہزار تین سے ہی کی جب لوگ میرے پاس آتے تھے ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ رولر ایریاز میں رہتے ہیں ایٹی پرسنٹ لوگ زمینداری کرتے ہیں اور ہماری علاقے میں زیادہ زافران کی کھیت ہے اور اسی کی پیداواری جو ہے وہاں سے ہوتی ہے تو پہلے اسی لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کی ضرور رہتی کہ اس کو ایریگیشن کی فیسلٹی ہونی چاہے کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے برسوں سے یہاں خوشک سالی چر رہی تھی جس کی وجہ سے زافران کے بیج پر زافران کی پیداوار پر بہت برا اثر پڑا تھا جس کی وجہ سے زمینداروں کو بلکل یہ لگ رہا تھا کہ ہم اب زمینداری نہیں کریں گے ہم اس کی طرف تواجہ نہیں دے دیں گے اور نہیں دے رہے تھے تو میرے کوشی رہی تھی دو آزار تین سے جب اسمبلی لگ دی تو میں زیادہ اس چیز کی طرف توجہ دیتا تھا اس چیز کی طرف میں زیادہ یہ جو سوالت ہم دیتے تھے ڈیمانڈ کرتے تھے گورنمنٹ کو تو میں بار بار اس کی جو سوال کوششن دیتے تھے اسمبلی میں اٹھاتا تھا تو برحال شکر اللہ کا دو ہزار آٹھ دوزار ناؤ میں دوزار ناؤ دس میں جو گورنمنٹ تھی نیچر کانفرنس اور کانگریس کی گورنمنٹ تھی وہاں اس وقت اگری کلچر مولان محسن میر صاحب تھے میں اس سے ملا اسے خود اس وقت کے وزیراعظم جو مانمون سنگ جی تھے تو اس نے کہا کہ میں خود اسے ملوں گا میں کوشش کروں گا تو برحال وہ وہاں سے مل کے آئے اس نے کہا کہ اس کو آنا ہے اگری کلچر جو ہمارے ہنوریسٹی ہے اس کے فیسٹیول جو ہوتا ہے کانوکیشن جو ہوتا ہے اسی میں اس کا اعلان کرے گئے تو برحال جب وہ آیا تو اس نے پونے پانچ کروڑ کا زافران مشن کے لیے اناؤنسمنٹ کیا ہے تو اس میں پھر اس کے لیے کام سٹارٹ ہو گیا میں نے اس وقت جو انہوں نے وہ پرپوزل بنایا تھا ڈی پی آر بنایا تھا پہلی فنکشن جو اس کی کالندر میں تھی سارے لوگ موجود تھے وہاں سارے زمیندار لوگ وہاں موجود تھے اس وقت میں نے اس کی مخالفت کی تھی وہ اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ انہوں نے ڈی پی آر میں اس وقت ویلز رکھی تھے جو ویل کھوتے ہے بور ویلز میں نے ان کو کہا تھا کہ بور ویل نہیں بنائیں ہم ایک کام کریں ہماری ایک لفٹی ارگیشن معشور ہے وہاں لطپورہ میں میں نے ان کو کہا تھا اس وقت اس کو ہم ایکسٹنڈ کریں گے ہم ڈرینز بنائیں گے ہم بڑے کنالز بنائیں گے کنال کے بید ہم چھوٹے چھوٹے کنکل ڈرینز بنائیں جس وقت زمیندار چاہے گا اس وقت ہم اس کو ایک پامپ سیٹ اس وقت سبسٹی پر دے دے گے تو وہ اپنی مرضی سے اٹھ جائے گا پامپ سیٹ لے جائے گا اپنی زمین کے قید پر اور وہ اسی حساب سے لے لے گا وہ پامپ سیٹ اپنی زمین کی لحاظ سے کسی کو چار کنال ہے کہیں پر کسی کو دس کنال ہے کسی کو اٹھ ہوا تھا تو اس وقت ان نے نہیں مانا تو اس کی مخالفت میں نے کی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہو جائے یہ بھی میں نے کہا تھا اس وقت یہ کامیاب یہ فیل ہو جائے میں نے ان کو مثال ایک دو دیتی کہ میں نے بہت سارے گاؤں میں بس ٹاپس پر ٹو ویرز کھو دیتے پانی کی پینے کے لیے اگر کوئی راستے سے چل جائے گا پانی لے سکتے پانی پی سکتے یہ فیسلٹی میں نے رکھی تھی جب کمپلیٹ ہوا وہ ویل بیس دن پچیس دن کے بعد اس ویل کو اوپر سے وہ ہینڈل شنڈل لوگ انہیں چوری کی ہے اس میں وہ سارا لے گئے ہیں تو وہ بھی میں نے اس وقت مثال دی کہ یہ کامیاب نہیں ہو جائے گا تو اس وقت پر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ اپروڈ ہوا تو اس میں ہم چینج نہیں کر سکتے تو برحال پھر میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو ہمیں جو ریجنویشن کے تھو ہم زمیندار کو پچیس ہزار دیتے ہیں میں نے اس وقت ان کو کہا کہ اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ریجنویشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں زیادہ ضرورت ہے ایریگیشن کرنے کی ایریگیشن فیسلٹی جب تک نہ ہو تب تک اس میں پائدہوار میں اضافہ نہیں ہو سکتا لیکن بدقسمتی رہی یا حالات بھی خراب رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہفتے میں یا ایک مینے میں دس دن کھلے رہتے ہیں بیس دن ہر دال کا رہتا تھا وہ بھی اس میں ایک پرابلم آئی ہے ڈپارٹمنٹ کو ڈپارٹمنٹ نے پوری طرح سے اس میں کام نہیں کیا یہ صحیح بات ہے کہ جس چیز کے میں ضرورت تھی وہ ابھی تک بھی کمپلیٹ نہیں دو چار ویلز ہم نے ٹوٹل کمپلیٹ کیے تھے ان دو چار چیز ویلز میں بھی لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا لیکن اگر سارے ایریاز میں یہ ویلز کمپلیٹ ہوئے ہوتے تو اس وقت یہ نوبت نہیں ہوتی ہے کہ پچھلے سال بھی لوگوں نے چلایا بارس ٹائم پر نہیں ہوئے پائدہ وارے میں اضافہ نہیں ہوا ابھی تک تو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ابھی تک اس میں بار بار ڈیپارٹمنٹ کو کہا آپ صرف کیمشن کے پیچھے لگے ہوئے جس چیز میں آپ لوگوں کو کیمشن ملتا ہے یہ ویل 32 ہزار سے ایک کروڑ تک پہنچ گیا جب ہم نے اس کا ڈیپی ایر بنایا تھا تو 22 لاک بنایا تھا 22 لاک روپیز ہم نے اس وقت بنائی یہی ویل آج ایک کروڑ میں چلا گیا ہے سر چونکہ اس کی ارگیشن کے لیے آپ نے نئی ٹکنالوجی یوز کی تھی جس تو اس طرح جو سپلنٹر ارگیشن ہے کیا ہم اس کو ایک طرف سے فیلئر مانے یا کہی پہ اس کو چوک ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو پیا دیکھیں اس حکومت میں ہمارے اگری کلچر منسٹر لون صاحب تھے میں نے اس کو ایک دن کہا کہ آپ ٹور کیجئے ہمارے علاقے میں اسی چیز کے لئے تو ہم نے ٹور کیا ہم نے جہاں پر زافران پارک ہم نے بنایا دوسروں میں وہاں ایک میٹنگ لی آیپسر صاحبان بھی تھے لوگ بھی شامل تھے لوگوں نے اس وقت بھی چلایا تھا دیکھو اس میں ہم یہ نہیں کہیں کہ ساری ذمہ داری ڈپارٹمنٹ پر ہے گورنمنٹ پر ہے یہ ذمہ داری عام لوگوں پر بھی ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا چیز ہے ہم اس کی رخوالی دیکھ با نہیں کرتے ہیں یہ لوگوں کے لئے ہوتا ہے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی بلائی کے لئے لوگوں کو اگر کہیں پر مشکلات ہے گورنمنٹ وہ مشکلات دور کرتی ہے تو لوگوں کو یہ ذہن ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا اس کی رخوالی خود لوگوں کو کرنی ہے کوئی آفسر نہیں آجائے گو وہ چپیز گھنٹے نہیں بیٹھے گا پاپ کے سامنے رخوالی کرنے کے لئے اس کی پائپ کے لئے رخوالی کرنے کے لئے اس کا جو سپرنگل جو پائپ ہوتی ہے اس کی رخوالی کی یا ہم نے جنریٹر لگا ہے اس کی رخوالی کے لئے دیکھیں جو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوا تھا اس ٹائم جب ہم نے ویل کے لئے زمین مانگی زمین داروں نے انکار کیا زمین دینے جو زمین دے دے گا اسی کو لیبر لگ لوگ دے دیں گے زمین کیونکہ لوگ لالچی ہے زیادہ ہم لوگ زیادہ لالچ کی طرف دیکھتے ہے اپنی اس کھید کی طرف نہیں دیکھتے جس کھید کے لئے سسٹم آیا تھا تو پھر دو سال کے پید منصف نے اس میں اقرار کیا میں اس کا بہت مشکور ہوں تو پھر لوگ وہاں سے آگئے اگر کہیں پہ ہمیں ایک ویل کی زورت تھی تو اسی گاؤں میں بیز بیز بندے آ رہے تھے میں زمین دے دوں گا وجہ تھی کہ میرا بچہ اس میں لگ سکتا ہے تو دو تین سال اس میں چلے گئے حالانکہ یہ پہلے پانچ سال میں مکمل کرنا تھا پھر گورنمنٹ کو ہم نے یہاں اسے سٹیٹ گورنمنٹ نے چٹی لکھی ہے مرکز کو اس میں ایکسٹنڈ کرا پھر ایکسٹنڈ ہوا اور پچھلے سال بھی ایکسٹنڈ کروایا تین دفعہ ایکسٹنڈ ہوا ابھی تک پینسے خرش نہیں میں نے لوگوں کو کہا تھا اس تائم اس طرح میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے زمین نہیں دی اس کے لئے پھر ہم نے زمین دار کو کچھ پرسنٹ دینے تھے سپرنگل سسٹم کے لئے اس کے لئے وہ تیار نہیں تھے کسی نے اپنے جیب سے پانچ ہزار دی 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 اس میں بھی کیسے کرنا تھا وہ کیا تو پیسے آ گئے تو اس میں ہم لوگ بھی ضمہ دار ہے اتنا ٹائم دے دیا اس میں ابھی تک جو میں کہوں گا ابھی تک وہ فیلر ہے کیونکہ جس ٹائم میں اس کو کرنا تھا اس ٹائم میں مکمل نہیں ہو سکتا اس کے مطلب یہ جہاں پینے کا پانی مہیا کرانے میں آپ کامیاب ہوئے جیسے زنطراغ ہے جیسے بٹھن ہے جیسے ناغندر ہے ایسے بھی اور ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پینے کا پانی مہیا کرانے میں آپ کی محنت سے آپ کامیاب ہوئے وہاں تک پینے کا پانی پہنچا دے لیکن کہیں ایسے علاقے بھی ہے جیسے بارسو ہے نہامہ ہے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں ابھی پانی نہیں پہنچا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دیکھیں جہاں جہاں مجھے لگ رہا تھا کہ پانی اوار جب دیکھا جائے میں نے ہر گاؤں کو ایک سکیم دی ہے ہر گاؤں کو دیکھیں بات قسمتی یہ رہے بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پانی چل رہا ہے اس میں بھی یہی وجہ ہے کہیں پہ لینڈ کا مسئلہ آیا ہے کہیں پہ یہی جب لینڈ کا مسئلہ آ گیا تو زمیندار نے اعتراض کیا ہے اگر کسی سکیم کو دو سال میں کمپولیٹ کرنا تھا اس کے لئے اس وقت واگزار پینسے جو ہوا تھا وہ دو کرر ہوا تھا دن بے دن ریٹ بڑھتی جا رہی ہے تو وہ بہت سارے سکیم کے وجوہ ہے جس کی وجہ سے پھر پلانٹ کے لئے پینسے نہیں رہے تو ان کے لئے میں اس دفعہ جو دو چار سکیم ہماری تھی دیکھو بارسو کی بات آپ نے کہ اس کے لئے ہم نے دوسرا خود تھا ویل کو ضرورت نہیں ہوتا تھا اس ٹائم کی اس کو فلٹریشن فلٹریشن اس چیز کی ضرورت ہو جو اگر ہم دریائی زہلم سے پانی چڑھاتے سکیم کے لئے اس وہ ڈسپیٹ بھی آیا تھا کہ میں دو تین میٹنگ کے اس میں خود لی ہے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا رام کے والے جو وہاں کی ایجنسی انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود بنا آئیں گے لیکن خود انہوں نے بنا یا نہیں میں نے ڈی سی صاحب کو بولا تھا اس کا اس کا کتنا نقصان ہوا ہے ان کو کتنے پینسے دینے تھے وہ پینسے نہیں دی اس کی وجہ سے وہ انکملیٹ رہا اس کے حلاوہ آپ نے نہامہ کی بات کی ہے دیکھیں نہامہ والوں وہ خود ذمہ دار ہے میں دو ہزار چھے میں ان کو ایک سکیم دی تھی جب میں دو ہزار تیم میں امیلی بنا تھا ان کو کہیں سے پانی نہیں آ رہا تھا میں نے ان کو دو ہزار چار میں ادھر کر کے یہ جو بلبلنا کا پانی اس سیرے میں جاتا تھا وہی سے ایک پائیپ لا کے دی تھی ان کو وہی سے پانی چڑ رہا تھا پھر دو ہزار چھے سات میں میں نے ان کو بولا تھا کہ ہم لوگوں اس وقت اچھا خاصا پانی ہوتا وہ بھی فلٹر تو ان نے جب اعتراض کیا وہی سکھی میں نے دائیورٹ کی تھی پھر مارول کے نام پر وہ مارول میں بن رہی ہے ان کا ابھی پلانٹ ٹھیک نہیں ہوا ہے اس کے لئے بھی ہم نے اس سال پینسے واگزار کروائے ہے ان کا انشلل کمپلیٹ اور بعد میں وہ آگئے کہ ہمیں وہ سکیم نہیں چاہے جو ہم نے ادھر پانچ شک میں بڑی سکیم نیورم کی سکیم بنائی ہے وہ کہہ رہی تھی ہمیں اس سے پانی چاہے پھر میں نے چیف انجر سے اس وقت میٹنگ ایک لی تھی اس میں وہاں کے لوگ بھی تھے اس نے اس وقت بٹھنز اندرہ کی میں نے وہاں سات ویل کھو دے جو پہلے سکیم دی تھی اس میں پانی نیچے چلا گیا ان کو پانی کی پر دیپارٹمنٹ نے بہت کوشش کی سات ویلز بور ویلز ہم نے نیچے کھو دے پانی نہیں آیا وقت قسم دی رہا پانی نہیں رہا اور اس سال شکر اللہ کا اس سال بھی میں نے پوشش کی پچھلے سال چار ویلز کھو دے چار سائٹ میں پانی آگیا ان کے لئے بھی نباد کی سکیم اپروڈ ہو گئی اس میں بھی مجھے لگتا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر نکلے گی تو اس میں بھی کام ہو جائے گا ہمیں دوسوں میں پرابلم تھے اس کے دو چار گاؤں تھے جہاں میں نے سکیم بنائی تھی لیکن کہیں پر کوئی پرابلم آگئی تھا اب میں نے دوسری سکیم اپروڈ کروائی تو انشاءاللہ ان میں وہ کام سٹارٹ ہو جائے کام پل ہو جائیں گے لوگوں کو جو مشکلات پانی کی پینے تھی تو حل ہو جائے سر آپ کی انتر کوششوں کی وجہ سے پانپور میں گورنمنٹ ڈگری کالیج قائم کیا گیا اور ڈائٹ جو دسٹک انسٹوٹ آف ایڈوکیشن ان ٹریننگ سر لیکن سر جو جو جی ڈی سی پانپور ہے وہ اپنی بیلنگ میں شفٹ ہو گیا لیکن ابھی تک جو ڈائٹ ہے وہ پانپور بوئیز ہیڈ سکنڈر اس میں احرزی طور پر کام کر رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں جو ڈائٹ ہے اس کو اپنی بیلنگ میں شفٹ نہیں کیا جا رہا ہے لوگ بچے جو لیک اکومیڈیشن وہاں دشواریوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ڈائٹ اپنی بیلنگ میں شفٹ نہیں ہوا دیکھیں آپ نے ڈائٹ کی بات کی ہے آپ نے ڈگری کالیج کی بات کی ہے ان چیزوں کے ہمیں بہت ضرورت تھی میں نے اتنا ہی نہیں کیا دیکھیں میں نے بورڈ آفیس بھی پانپور کے لئے رکھا ہے کیونکہ ہمارے بچوں کو چاہے وہ اوپر دور دراز علاقہ جو ہمارا ہے ان کے بچوں کو جانا پڑتا تھا بورڈ آفیس ان دنوں میں ہوتا تھا پلواما یا ادھر سے اپنے اونتی پورا کی بات کریں گے وہاں سے یا ترال سے لوگ جاتے ہیں ترال سے بھی پلواما جاتے ہیں میں نے کوشش اس ٹائم کی کہ میں بھی پانپور میں ایک بورڈ آفیس ان کو کھلواؤں گا وہ دے دوں گا شکر اللہ کا میں نے دے دیا وہ پرابلم جو تھی ہمارے بچوں کو وہ حل ہو گئی ہے وہاں میں نے بورڈ آفیس دیا وہاں میں نے آٹی آئی کالیج دے دیا میں نے ڈگری کالیج دے دیا میں نے یہ ڈائیٹ آفیس نہیں تھا ڈائیٹ آفیس دے دیا آپ ڈائیٹ آفیس کی پرابلم جو تھی اس کے لئے ہم نے پہلے لینڈ دیکھنا پڑا لینڈ جب ملی میں نے اس کے لئے بلڈنگ واگزار کروائی اس کے لئے پینسے واگزار کروائی اب اس میں وہ پرابلم تھی کہ اس کا ٹرس کے پینسے نہیں تھی وہ پچھلے سال ریریز ہوئے ہیں اب ٹرس کمپلیٹ ہوا ہے لگ رہا ہے انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں میں ان سے بات کروں گا وہ شفٹ کرنے کے لئے تو وہ ہو جائے گا شفٹ انشاءاللہ سر آئی ہوپ کہ ڈائیٹ جو ہے وہ اپنی بلڈنگوں میں شفٹ ہوگا اور بجوں کو زیادہ دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے سر چونکہ آپ یوت لیڈر رہ چکے ہیں آپ ینگ ایج میں ایک ایم ایل ایر رہ چکے ہیں اور یوت کے لئے آپ ایک انسپریشن بن کے رہ گئے ہیں اسی لئے آپ کو بھارتیہ سنسد ایوارڈ ملا بھی ہے تو آپ کی پھضل چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہے خاص کر آج کل کے اس وقت میں ہر طرف یہی سنتے ہیں ڈرگ ایڈکشن جو ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے سگریٹ ہمارے بچے پیتے ہیں نہیں پینا چاہے حالانکہ شکر اللہ کا مجھے لگ رہا ہے ہمارے گاؤں میں جیسے پہلے زمانے میں وہ ہکا جو پیتے تھے اب بہت ساری گاروں میں وہ ہکا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کام لیکن شکایتیں آ رہی ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ چر رہے ہیں میری گزارش ہے اپنے چھوٹے نوجہان بچوں سے بھائیوں سے کی اسے دور رہے اور پالٹکس کی طرف توجہد کھیل کود کی طرف توجہد دی اپنے سہت کی طرف توجہد اپنی پڑائی کی طرف اگر وہ توجہد دے دے کہ ان کے لئے اور ان کے جو مستقبل آنے والا ہے ان کے لئے وہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ سر چونکہ الیکشن کی وجہ سے آج کل آپ کا بہت زیادہ بزی شڑول رہتا ہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا بھی کہ آپ آئے ہیں ادھر اور مجھ سے اپنے کانرچنسی کے بارے میں جو بولا ہے میں نے جہاب دے دیا اور شکر اللہ کا میں پھر اس وقت دوبارہ بار بار یہی کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کرسی لوگوں کی خدمت کے لئے دی ہے انشاءاللہ خدمت کرتا رہوں گا اسی طرح جس طرح کی ہے لوگوں کو تینکیو اسی کے ساتھ میں مدسر یوسف کیامرامن ندیم نبی اور پوری ٹیم کشمیر ڈسپیس کو دیجئے اجازت فی امان اللہ موسیقی